دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور انگلینڈ کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ یہ ہوگی ٹیم انڈیا کی پلینگ گلیون ہیلو دوستو سوگتھی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے وجہ سے کھیلا جائے گا کون سے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں ٹیم انڈیا کی پلینگ گلیون کیا ہونے والی ہے کون کون سے بڑے بدلہ ہونے والے ہیں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آج کے اس و ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ترگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کے اب بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتطق ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انگلینڈ کی ٹیم بھارت دورے پر آنے والی ہے یہاں شرنکلا لگ بک دو مہنے تک چلنے والی ہے جس میں سب سے پ تو اس کے بعد آئے گا اس کے بعد بارہ مارچ سے بھارت ٹیم پارچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے والی ہے اس سیریز میں بھارت ٹیم میں کئی سارے بڑے بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں دوستو اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں کپتانی روحید شرما کے ذمہ ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو دوہزار اکیویس میں بھارت ٹیم بہتی زیادہ مقابلے کھیلنے والی ہے اور سبھی مقابلوں میں اکیلے ویرات کوہلی کپتان سنبھال نہیں پائیں گے ایسے میں ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے لیے بھارت ٹیم میں روحید شرما کو کپتانی دیے جانے کی آشنگ کا زتائی جا رہی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ اسٹریلے کے خلاب کھیلے گئی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارت ٹیم نے شاندار جیت حاصل کی تھے حالان کی تب روحید شرما چوٹیل ہونے کی وجہ سے ٹیم میں موجود نہیں تھے ان کے علاوہ حادیق پانڈیا کے ٹیم میں چین ہونے کی پوری آشنگ کا ہے بھار اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے سبھی مقابلے احمد آباد کے سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے جیہاں دوستو وہیں دوہزار اکیویس میں ٹی ٹوینٹی وشوکب بھی ہونے والا ہے اور یہ دوسرا کارن ہے کہ بھارتے ٹیم میں روحید شرما کو کپتانی دی جا سکتی ہے اور آگامی مقابلوں میں بھارتے ٹیم کا چین اس ٹی ٹوینٹی وشوکب کو دیکھتے ہوئے ہی کیا جائے گا دوستو بھارتے کرکیٹ بورڈ ٹی ٹوینٹی وشوکب سے پہلے یوہا کھلاڑیوں کو موقع دے کر ایک مضبوط ٹیم بنانے کا پورا پریاس کرے گی تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے بھارتے ٹیم کی سنبھائیت پلنگ لیے ان کیسی ہو سکتی ہے دوستو نمبر ایک پر بھارتے ٹیم میں اوپننگ بلے باز کے روپ پہ روحید شرما موجود ہوں گے اور انہیں کپتانی بھی سومپی جا سکتی ہے آئی پیل میں اب تک ممبئ انڈیاس کو روحید شرما اپنی کپتانی سے پانچ بار چیمپین بنا چکے ہیں اور دوستو کئی بار بھارتے ٹیم کی طرف سے انہوں نے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کپتانی بھی کی ہے ہمیشہ ہی روحید شرما کی کپتانی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں شاندار رہی ہے وہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں روحید شرما کے نام سب سے ادھیک شتک لگانے کا ریکارڈ ہے یہاں سارے شاندار ریکارڈ روحید شرما کو ٹی ٹوینٹی کا کنگ بناتا ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر دو پر بھارتے ٹیم میں شکر دھون موجود ہوں گے روحید شرما اور شکر دھون کی جوڑی ٹی ٹوینٹی اور ونڈے دونوں فارمیٹ میں بہت ہی زیادہ سفل نظر آتی ہے حالانکہ یہ اوشلیائی دورے پر شکر دھون نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں کچھ خاص پرداشن نہیں کیا تھا لیکن اس کے علاوہ آئی پیل میں ان کے دوارہ آئی پیل میں گجب کا پرداشن دیکھنے کو ملا ہے اور انگلینڈ کے خلاب روحید شرما اور شکر دھون کی جوڑی فیرنگیوں کے چھکے چھوڑا سکتی ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر تین پر بھارتے ٹیم میں ویرات کوہلی موجود ہوں گے ویرات کوہلی کرکیٹ کے سبھی فارمیٹ میں کافی اچھی بلے بازی کرتے ہیں اور بھارتے ٹیم کے اہم کھلاڑی مانے جاتے ہیں حالانکہ 2021 میں بھارتے ٹیم کافی زیادہ مقابلے کھیلنے والی ہے ایسے میں ٹی ٹوینٹی میچوں میں ان سے کپتانی کو لے کر روحید شرما کو دی جانے کی بہت زیادہ آشنکہ ہے اسٹلیہ کے خلاب کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی سیریز میں ویرات کوہلی نے بھارتے ٹیم کی طرف سے سب سے ادھیک رن بنائے تھے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چار پر بھارتے ٹیم میں سرے سیئر موجود ہوں گے حالانکہ اسٹلیہ کے خلاب سرے سیئر نے کچھ خاص پرداشن نہیں کیا تھا پرنٹھو پچھلے کچھ سمجھ سے بھارتے ٹیم کی طرف سے نمبر چار پر بھارتے ٹیم میں سرے سیئر نے کافی شاندار پداشن کیا ہے اور آئی پیل میں بھی سرے سیئر نے پانچ سو سے ادھیک رن بنائے تھے ایسے میں اب انگلینڈ کی خلاب ایک بار پھر سے سرے سیئر کو موقع مل سکتا ہے دوستو اس کے بعد نمبر پانچ پر بھارتے ٹیم میں ٹی ٹوینٹی میچوں کے ویس پھوڈک بلے باز کیل لہول کھیلتے ہوئی دکھ سکتے ہیں جو کی وکیٹ کیپنگ میں بھی بہترین پداشن کرتے ہیں دوہزار بیس میں بھارتے ٹیم کی طرف سے کیل لہول نے گھجب کا کھیل دکھایا ہے اور اس کے علاوہ آئی پیل میں سب سے ادھیک رن بنائے تھے دوستو ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں کیل لہول دو شتک لگا چکے ہیں اس کے علاوہ ایک ٹی ٹوینٹی سیریز میں سب سے ادھیک رن لگانے کا ریکارڈ بھی کیل لہول نے دو ہزار بیس میں اپنے نام کیا تھا ایسے میں انہیں انگلینڈ کی خلاف بھارتے ٹیم میں ضرور موقع مل سکتا ہے دوستو نمبر چھے پر بھارتے ٹیم میں ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے ہاردیک پانڈیا نے اسٹلیہ کی خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں شاندار پردشن کیا تھا جس کے لیے انہیں من آف دہ سیریز کا اوارڈ بھی دیا گیا تھا دوستو ہاردیک پانڈیا بھارتے ٹیم کے اہم کھلاڑی مانے جاتے ہیں ایسے میں ٹی ٹوینٹی سیریز میں انگلینڈ کے خلاف انہیں ٹیم میں شامل کیے جانے کی بہت ہی زیادہ آشنکہ ہے حالانکہ چوٹ کی وجہ سے ہاردیک پانڈیا نے گین بازی نہیں کی تھی اس کے بعد نمبر ساتھ پر بھارٹے ٹیم میں روینج جڑے جا اور نامڈر کی روپ میں کھیلتے ہوئی دکھ سکتے ہیں اسٹلیہ کے خلاف روینج جڑے جا نے پہلے چوالیس رن بنائی تھے اور اس کے بعد چوٹیل ہونے کی وجہ سے سیریز سے باہر ہو گئے تھے ایسے میں انگلینڈ کے خلاف ایک بار فیر سے انہیں ٹیم میں شامل کیے جانے کی پوری طرح سے آشنکہ ہے اور ڈانڈر کی روپ میں روینج جڑے جا ٹی 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 فارمیٹ میں گجب کا پردرشن دکھاتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر آٹ پر بھارت میں بھارٹی ٹیب میں دھیمی گتی کے چطور چالاگ گین باز یوجویندر چہل موجود ہوں گے یوجویندر چہل نے آئی پیل میں کافی زیادہ سفل گین بازی کی تھی اس کے علاوہ اسٹلی کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں شاندار گین بازی کرتے ہوئے من آب در میچ کا خطاب بھی جیتا تھا چہل لگاتار ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اچھا پردرشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایسے میں انگلینڈ کی خلاف یوجویندر چہل کو ٹیب میں شامل کیے جانے کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر نو پر بھارتے ٹیب میں ٹی نٹراجن گین باز کے روپ میں موجود ہوں گے سیریز میں تین میچوں میں چھے ویکیٹ حاصل کر کے ٹی نٹراجن نے بہترین ڈیبیو کیا تھا ایسے میں انگلینڈ کے خلاف ایک بار پھر ٹی نٹراجن کو شامل کیا جا سکتا ہے دوستو نمبر دس پر بھارتے ٹیب میں محمد شمی واپسی کرتے ہوئے دکھ سکتے ہیں آئی پیل میں محمد شمی نے اپنی گین بازی سے بلے بازوں کے چھکے چھڑائے تھے ایسے میں انگلینڈ کے خلاف محمد شمی کو ٹیب میں شامل کیا جا سکتا ہے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کو دیکھتے ہوئے بیسی سی آئے محمد شمی جیسے پتی باشالی کھلاریوں کو ضرور موقع دے گی وہیں دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر بھارتے ٹیب میں جسپید بمرہ کھیلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں محمد شمی اور جسپید بمرہ کے جوڑی مل کر بلے بازوں کو خاشا پریشان کر سکتی ہے جسپید بمرہ آئی پیل بیک گین بھارتے گین بازوں میں سب سے ادھیک وکیٹ لینے والے گین باز بنے تھے ایسے میں انگلینڈ کے خلاف جسپید بمرہ اپنی شاندار گین بازی کا زہر دکھا سکتے ہیں دوستو ٹیم انڈیا کی پلنگ کے لئے ان کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا انگلینڈ خلاف ٹی ٹوینٹی سیری جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ہر خبر پانے کے لئے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی